مرحیم المفہوم اسے ہے فصلن المفہوم ان انتناعا فرض صدقی علا کثیرین فجزئی و الا فکلی کہ مفہوم کا اگر کثیرین پر صادق آنا فرض کرنا محال یعنی عقل جائز قرار نہ دے اس بات کو کہ وہ مفہوم کثیرین پر صادق آئے کثیرین پر صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے تو کیا ہے جزئی ورنہ یعنی جو ایسا مفہوم ہوگا کہ عقل اس کو کثیرین پر صادق آنے سے جائز قرار دے جس کو ہاں منع نہ کرے جائز قرار دے تو کیا ہے کلی اب اگر کلی ہے تو امتناع افراد اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں کہ کثیرین پر صادق آنے سے عقل تو منع نہیں کر رہی جائز قرار دے رہی ہے کثیرین پر صادق آنے سے آنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس کے افراد محال ہیں کثیرین پر صادق آ سکتی ہے وہ کلی لیکن افراد پائے ہی نہیں جاتے اس کے محال ہیں ممکن ہی نہیں کہ اس کے افراد پائے جائیں کثیرین کا مطلب زیادہ ہونا نا تو اس کے زیادہ افراد ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے یا یہ کی اس کے افراد محال تو نہیں ہے ممکن ہے البتہ پائے نہ گئے ٹھیک ہے یا یہ کی پائے تو گئے ہوں لیکن صرف ایک ہی فرق پایا گیا ہو یا یہ کی اب یہ جو فرق پایا جائے گی اس کی دو صورتیں بنیں گی امکان غیر ہوگا یا امکان غیر نہیں ہوگا یعنی اس کا دوسرا بھی پایا جا سکتا ہے یا نہیں پایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر دو صورتیں ہو جائیں گی پھر ادھر آ جائے ایک فرد نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بھی پایا گیا ہو ٹھیک ہے اب وہ جو زیادہ پایا گیا ہے تو وہ متناہی ہوگا یا غیر مدنائی ہوگا اس طریقے سے دیکھا جائے تو کلی کی کل چھے قسمیں بنتی ہیں احمد رضا یاد ہے کلی کی کل چار قسمیں تھی برقات میں چھے قسمیں ہیں شرط ہے زیر میں جانتے ہیں چھے قسمیں کیا کیا ہیں ہندر دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے کلی وہ ہے جس کے افراد کیا کیا ہے افراد تمام افراد منترے ہو اب تمام دیکھیں مفہومِ کلی ہونا چیز جس کے افراد کیا ہیں محال دوسرا کیا افراد محال تو نہ ہوں ممکن ہو افراد کا پائے جانا ممکن ہو لیکن پائے نہ جاتا ہے پائے نہ جاتا ہے افراد ممکن ہو لیکن پائے نہ جاتے ہو پھر تیسری قسم کیا ہے جی افراد پائے جاتے ہو لیکن ایک ہی فرق پائے جاتا ہو اس کے بعد پھر اب یہ جو ہی فرق پائے جاتا ہے اس میں پلچ جوڑ دیجئے امکانِ غیر ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ دیکھ کر لیجئے کیا امکانِ غیر کے ساتھ یا دوسرا بھی اس کے ساتھ ممکن ہے ٹھیک ہے اور یہاں کیا رہے گا ایک ہی فرق پائے جاتا ہو لیکن امکانِ غیر نہیں ٹھیک ہے اب ایک فرق کے علاوہ پہ آ جائیے کیا زیادہ افراد پائے جاتے ہو لیکن یہ افراد کی بھی دو صورتیں بنیں گی متناہی اور غیر متناہی یہاں پر جوڑ دیجئے کیا متناہی افراد ہوں ٹھیک ہے اور چھٹی قسم کیا بنیں گی زیادہ افراد پلس کیا ہوں سمجھ میں آگیا پورا یہ ان دونوں کی دو قسمیں بن لگی زیادہ افراد پائے جانے کی دو صورت ہوگی متناہی اور متناہی اور ایک فرق پائے جانے کی دو صورت بنیں گی کیا امکانِ غیر کے ساتھ اور ارد میں امکانِ غیر کے ساتھ اب پہلی کی مثال دیں گی جس کے افراد محال ہو وہ مفہومِ کلی جس کے افراد محال ہو دیسے شریکِ باری تعالی اچھا ایک اور اوپر سے جوڑ دیجئے جس کے افراد محال ہو یہاں پر سمجھ میں آیا باری امکانی دیسے سریر جس کے ساتھ بنید امکانی دیسے ساور شنس دیسے ساتھ جس کے ساتھ بچ دیسے ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلے جا رہے گا اگل جس کی کسرت کو جائز ہی نہ سمجھے جس کی کسرت کیا ہے محال ہو ہو ہی نہ سکے یہ کہاں جائے گا جزئی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی کسرت ہوئی نہیں سکتی جائز ہی نہیں ہے اس کی کسرت ٹھیک ہے اب اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کا جس کی کسرت اقل جائز قرار دے ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن پائے نہ جا سکتے ہو محال ہے ان کے افراد کیا ہیں محال ہو کسرت کو عطل جائز قرار دے رہی ہے کہ کسرت ہو سکتی ہے لیکن کیا ہے کسرت محال ہے ہو ہی نہیں سکتا اس کی مثال دیکھیں جیسے مفہومِ کلی شریکِ باری تعالی شریکِ باری تعالی یہ مفہومِ کلی ہے اللہ تعالی کا شریک کوئی حکم نہ لگانا میں بھی سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی مفہوم آ سکتے ہیں اگر شریک مانیں گے ملت ثابت کر سکتے ہیں ایک تو جس طرح سے ایک ثابت کیا اس طرح سے دس پندرہ بھی ثابت کر سکتے ہو اگر ممکن ہو گیا تو شریکِ باری تعالی کا ہونا اگل کیا ہے زیادہ کو قرار دے سکتی ہے جائز قرار دے سکتی ہے جس طرح سے ایک ہو سکتا ہے اس طرح سے زیادہ بھی ہو سکتے لیکن کیا ہے محال ہیں ہو ہی نہیں سکتے شریکِ باری تعالی کیا ہے کہ افراد پائے جانا ہے یعنی کوئی بھی فرد نہیں پائے جانا دس کا افراد کیا ہے محال ہے ایک بھی فرد نہیں پائے جا سکتا ہے محال ہے تو یہ مفہوم کیا ہے کلی کا ہے نا لیکن شریکِ باری تعالی کا ہونا مفہومِ کلی ہے کسرت ہے اس کے افراد پائے جا سکتے ہیں لیکن ہے ہی نہیں محال ہیں ہو ہی نہیں سکتے اگر بالفرض مانے کی ہو سکتے تو زیادہ ہو سکتے تھے ایک ہی پر اتفاہ کیوں کریں بالفرض مان لوگ اگر ہو سکتے ہیں تو زیادہ بھی ہو سکتے ایک ہی پر کیوں اتفاہ کریں لیکن ہو ہی نہیں سکتا محال ہے تو پھر بادیہ لگ ہے تو یہ شریک باہت علیہ وفہوم کلی ہے عدل اس کی کسرت سے انکار نہیں کر سکتی اس کی کسرت کو جائز قرار دیتی ہے لیکن کیا ہے اس کی کسرت اس کی افراد کیا ہیں محال ہے پائے ہی نہیں جا سکتے بات سجمیہ آئے زوان تو اس کی کیا مثال بنی بھی اس کی افراد محال ہو جیسے شریک بھاری تعالی شریک بھاری تعالی ٹھیک ہے اس کے نیچے آ جائے افراد تو ممکن ہو لیکن پائے نہ جاتے ہو اناکہ جس کے اوپر سے گزل جائے کاترہ بھی اللہ کمپینی بھی اس کا سامنے ہے اس کا مالک پھیل ہو جائے دس پندر اڑا کیا نام ہے امبالی جیسے اس کے آگے گلام نوکر مرکے چلیں اپنے یہ ہوگا نا اس کے بولتے ہیں رب والے کی احساب پرندہ جس کے اوپر سے گزر جائے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن جاتا ہے ہاں سب سے بڑا وادشاہ سب سے امیرات دے گا لیکن آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کو اب دیکھیں گے کیسے جب ہو تب نہ دیکھیں ڈائنسور پیا گیا ہے حضور پیا گیا ہے کبھی کسی وقت میں وہ تھا جانور ڈائنسور تو ہے جانور نا اس کے تحقیق لوگوں نے کی پیا ہے اس کو کہ یہاں تھا یہ جانور وہ الگ بات یہ جو میں بولا ہوں آناکہ پرندہ کیا ہے ممکن ہے لوگوں نے ہوا 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 ہی بڑا بھی دیا ممکن بھی یہ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا پرندہ ہو محال تو نہیں ہے لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں ابھی تک ہے ہی نہیں تو کیا دیکھیں گے تو اس کے افراد کا پائے جانا کیا ہے ممکن ہے لیکن افراد پائے گئے نہیں نہیں پائے گا مثال کیا بنے گی آناکہ 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 بلکل ممکن ہے حضور کیوں نہیں ہو سکتا گیا تو ہی تو کہا افراد کیا ممکن ہے لیکن پائے نہیں جاتے تیسری قسم کیا ہوگی ایک ہی فرد پائے آتا ہوگی اب ایک ہی فرد ایسی بہت سی چیرے جو تنہاں ہیں لیکن امکانے غیر ہے یعنی یہاں تو اسی صورت آ جائے گی جسے صورت چار ایک ہی پائے جائے گی لیکن غیر کا امکان ہے ہو سکتا ہے دوسرا ہو جائے ممکن ہے محال نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ چاند سوچ خود ممکن ہے اور جو ممکن ہو اس کی مثال یا اس کا دوسرا ہونا بھی کیا ہے لیکن ایسی بات ہے ہو سکتا ہے دوسرا دوسرا بھی آجائے چوتا بھی آجائے تو ایک ہی فرد پائے جا رہا ہے چاند یا صورت لیکن اس کا غیر بھی کیا ہے ممکن ہے مثال کے دور پر مکہ ایک ہی شہر ہے مکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی شہر پایا جا سکتا ہے اس نام پایا جا سکتا ہے بہرہ اس کے بعد کیا ہے چودی سورت ایک ہی فرد پایا جاتا ہے لیکن امکانیں غیر نہیں دوسرا ہوئی یہ سکتا ہے نیسے مفہوم واجب یہ ہوگا نا مفہوم واجب واجب ووجود کا مفہوم کیا ہے لیکن غیر پایا جاتا ہے اللہ تعالی کی ذات یہ کیا ایک ہی فرد پایا جاتی ہے دوسری ہے جا امکانیں غیر نہیں اس میں دوسرا ممکن ہی نہیں میں نے کہا مفہوم واجب نہ کیرا تعالی ٹھیک ہے کہ واجب ہونا جو وہ ذات یا وہ مفہوم کیا جس سے سمجھ میں آئے کہ کسی چیز کا واجب ووجود ہونا سمجھ میں آئے مفہوم واجب الگ ہے اور خود ذات واجب تعالی یہ کیا ہے الگ چیز ہے واجب ووجود ہونا ایک مفہوم کلی ہے نا حضور واجب الگوجود ہونا مفہوم کلی ہے اب جو بھی واجب الگوجود ہو ہے حقیقت میں ایک ہی دس پندرہ تو ہے ہی نہیں واجب الگوجود خود واجب الگوجود ہونا ایک مفہوم کلی ہے کسی پر بھی کتنے بھی صادق آ سکتے ہیں لیکن کیا ہے صرف ایک ہی فرد پر یادہ واجب الگوجود وہ کون ہے اللہ دوارن تعالی کی ذات بس امکانِ غیر ہے ہی نہیں دوسرا پایا ہی نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو جزئی سے کچھ نہ کچھ مشابہت معلوم ہوتی ہے اس سے لیکن فرق کیا ہے جزئی میں عقل کسرت کو جائز ہی قرار نہیں دیتی ہے اللہ تعالی کی ذات کو کسرت مانی نہیں سکتے ایک ہی ہے لیکن واجب الگوجود ہونا ایک مصدر وہ اللہ حضور مصدر واجب ہونا مفہوم کلی ہے کوئی بھی واجب ہو سکتے کتنے بھی واجب ہو سکتے فرض کیا جائے گا لیکن ہے کتنا صرف ایک ہے اس عالم ہونا حضور عالم ہونا ایک مفہوم کلی ہے کی نہیں چلیں آپ کے جامعے میں سمجھا نہیں کوئی لگا مفتی ہونا ایک مفہوم کلی ہے مفتی ہونا کیا ہے لیکن آپ کے جامعے صرف ایک ہی مفتی پایا جا رہا ہے مفتی شفیق صاحب میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں ایک مفہوم کلی ہے اس سے واجب ہونے ایک مفہوم کلی ہے بہت مفتی ہو بہت واجب واجب ہو سکتے ہیں لیکن ہے اتنا صرف ایک ہے اور اس طریقے سے ہے کہ دوسرے کا امکان بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ہی فرد پایا جاتا لیکن امکانیں گئے ہیں یہ سے اب اکلا امکان یہ بتایا نا ایک ہی فرد پایا جائے اللہ تعالیٰ ایک ہے واجب الوجود ہونے کا ایک ہی فرد پایا جاتا اللہ تعالیٰ کا پلس کیا امکانیں غیر بھی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے امکان نہیں گئے مطلب کیا ہے محال ہے ٹھیک ہے غیر کیا ہے محال ہے اس کا اس کا صرف ایک ہی فرد پایا جا رہا ہے نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ مفہوم کلی نہیں ہے حضور کافل لوگ جو کئی خدا مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کئی نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ کی ہے اللہ تعالیٰ کو کئی مانتے ہیں کیا وہ خدا اپنے باطل معبود کئی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک ہے سمجھے اچھا اس کے بعد کیا آیا ہے ایک افراد ایک ہی فرد نہیں بلکہ زیادہ افراد ہوں تب وہ زیادہ افراد کی بھی دو سنتیں بن سکتی ہے یا تو متناہی ہوں گے حد اور شمار میں آ سکتے ہوں گے یا وہ افراد بالکل حد سے باہر بے شمار ہوں گے حد میں آنے والے جیسے مثال دی آپ کے قوادی بے سیارہ کتے ہیں ساتھ ہیں ساتھ ہیں آٹھ ہیں آٹھ ہیں آٹھ ہیں ساتھ کیے پھر آٹھ کیے پھر نوع یقیاب بھی بڑھ سکتے ہیں پرانے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں انتشری اور شرح چگمینی وغیرہ جو علم تحقی کی کتابیں ہیں نا اس نے ساتھی شمار کرایا ہے کوادی بے سیارہ کل ساتھی ہے البتہ جدید تحقیق جدید سائنس جو ہے نا آسٹرونومی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے دو اور خوش کیا ہے اور کیا کیا ہے کوادی بے سیارہ کی کتنے ہیں نو ہیں تبدیل ہی ہو سکتی ہے نو نو ہو گئے بہرحال انہیں گنا جا سکتا ہے یا نہیں گنا سکتا ہے یہ کیا ہے متنائی ہے جیسے یہی کے لئے جامعہ تاشپور کے درجہ رابیہ کے طلبہ مفوم کلی ہے اس کے افراد زیادہ بھی پائے جا رہے ہیں لیکن افراد متنائی ہے کی غیر متنائی ہے متنائی ہے ٹھیک ہے گنے جا سکتے ہیں تو اس کی مثال لے لیجئے کیا ہے یہ کوادی بے سیارہ وغیرہ اپنی طرف سے سٹ کر لینا زیادہ افراد تو ہوں لیکن غیر متنائی ہے ایک وقت کے تحت کیا ہے حیوان ناتق کا مفہوم انسان کا مفہوم انسان کہے تمام نفس ناتقہ رکھنے والے پر صادق آئے گا یہ غیر متنائی ہے ابھی فیلحال کے اعتبار سے دیکھا جائے گیتے ہو یہ سات عرب ہے لیکن سات سے آر عرب ہے چلے ٹھیک ہے لیکن کیا اتنے ہی صرف ہے انسان صادق آرہے ہیں پہلے پتہ نہیں کتنے ہوئے پہنگ رہے ہیں پھر آئیں گے جائیں گے غیر متنائی ہے نا جائیں گے گے جائیں گے چلے جائیں گے چلے جائیں گے چلے جائیں گے جائیں گے سمجھے رہے کل بتاتا ہوں جانور نہیں ہے جائیں گے جائیں گے جائیں گے گے ملک ساتھوں کی طور پر دیا گے غیر متنائیم ستارو کی تعداد بھی چاہر غیر متنائیم بار